بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حامد میر نے عمران خان کے حق میں پہلی مرتبہ طاقتوروں سے ٹکر لے لی ہے یہ بڑی عام خبر ہے چونکہ عمران ریاض صدیق جان سمی ابراہیم ڈاکٹر معید پیرزادہ یا سابر شاکر ایسی بات کریں تو وہ تو سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان کے حامی ہیں لیکن حامد میر نے ایسا کیا کر ڈالا ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے دوسری طرف قاضی صاحب کچھ ایسے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں جس کو بعد لوگ بلنڈر قرار دے رہے ہیں اور وہ خود اس کے اندر پھس رہے ہیں دفتر خارجہ بھی کیا ہاتھ کر گیا ہے یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سری نگر میں ایک بھاول نگر طرز کا واقعہ رونبا ہوا ہے بھارتی فوج اور پولیس آپس کے اندر ٹکرائی ہے وہاں پہ جو بھارت ایک بڑی جمہوریت کا نمبردار کہلاتا ہے وہاں کیا ہوا ہے پاکستان سے کیا مختلف ہوا ہے یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آغا کریں گے پاکستان کے اندر تو جمہوریت کا لبادہ ہے لیکن بھارت کے اندر بھی اگرچہ جمہوریت کا لبادہ ہے لیکن وہ بہرحال دنیا کی ایک بڑی جمہوریت اس کو مانا جاتا ہے جو کہ اتنے بڑے ملک جس کی سوا عرب آبادی ہو وہاں پر الیکشنز کے ذریعے حکومتیں آتی جاتی ہوں کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل نہ ہو کشمیر پارا گرچے ان کا ایک قبضہ ہے اور اس پر وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ رکھتے ہیں اور پاکستانی جو ہے اب اس معاملے کے اندر بھی چونکہ پالیسی بڑی کمزور ہو گئی ہے اسرائیل اور فرستین پالیسی بزہر پاکستان کے اندر بڑی سموتھلی چینج ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بھاول نگر کے اندر ایک واقعہ انما ہوا اور پولیس جو ہے اس نے وہاں پہ بزہر سرنڈر کیا کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوئی ان فوجیوں کے خلاف جنہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا اگرچہ پولیس والے کوئی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں تھے پولیس پاکستان کے اندر آپ کو علم ہے کلچر ہے اور اس کلچر کو تسلیم کر لیا گیا آبے کا آبا جب بگڑ جائے اور یہاں ایک چپڑاسی سے لے کر ایوان صدر تک رشوت کا اور کیک بیکس کمیشن کا بازار گرم ہو تو پھر پورے سسٹم کی سرجری کرنی پڑتی ہے اور یہ چیز ہوئی ہے تو باول نگر کے اندر مٹی پاؤ پروگرام ہوا اور الٹا جن لوگوں نے اس معاملے کو اچھالا ان کو ہی مجرم اور ملزم بنا کے پیش کیا گیا کہ انہی کا قصور ہے چونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا مینج ہے تو سوشل میڈیا پر اس وقت کنٹرول کرنے کی مختلف کوششیں ہو رہی ہیں اب یہاں پہ واقعہ یہ ہے جی دو دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے سری نگر کے اندر مقبودہ کشمیر میں جہاں پہ بین القوامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق مقبودہ جمہو کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں بھارتی پولیس نے فوج کے تین افسروں سمیت سولہ فوجی اہلکاروں کے خلاف ایک پولیس سٹیشن میں زبردستی گھر کے اندر گھس کے پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج ہوئے تو وہاں پہ یہ جمہوریت ضرور ہے کہ مقدمہ درج ہوئے ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف ٹرائل بھی ہوگا لیکن واقعی کی ایف آئی آر میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ فوج کے افسروں اور اہلکاروں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو اغوا کر لیا اور ان کے موبائل فون بھی چھین لیے سری نگر کی پولیس سٹیشن میں واقعہ اٹھائیس مئی کی رات کی پیش آیا ہے پولیس عدداروں کا کہنا ہے کہ واقعی کی تقیقات کے لیے ڈیپٹی سپرڈینرن پیرزادہ مجید الحق کی سربرائی میں تشکیل دے دی گیا ہے کمیٹی ایک خصوصی ٹیم یہ کر رہی ہے واقعی میں مبینہ طور پر ملوث اہلکاروں میں سے اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا تا ہم بتایا گیا کہ بھارتی فوج و پولیس کے آل افتران اس حوالے سے مسلسل رابطے کے اندر ہے ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے پولیس عدداروں کا کہنا ہے کہ معاملے کو رفع تبار کرنے کے امکانات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے بتایا گیا کہ ذلہ کے بٹا پورا علاقے میں ایک سو ساٹھ ٹری یہ آگے اس کی تفصیل دی گیا ہے واقع کی کہ کپوارا کے ایک سانے میں فوجی افتران اور الکاروں کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق اٹھائیس مئی کو رات نو بج کر چالیس منٹ بر پولیس سٹیشن پر بھارتی فوج کے ایک سو ساٹھ ٹیریٹوریل آرمی کے دستے نے دھاوا بولا ہے لیفٹینٹ کارنل انگیج سود نکھل اور راجو چوہان نے دستے کی قیادت کی جن پر الزام ہے کہ تھانے میں زبردستی گس کر پولیس الکاروں پر لاتھیوں اور بندوقوں سے تشدر کیا گیا ہے پولیس کی اعلیٰ افتران واقع کی اطلاع ملنے پر کمک کے ساتھ پولیس تھانے میں پہنچے اور وہاں پر موجود فوجیوں نے انہیں دیکھ کر اپنے اتھیار لہرائے پولیس کے مطابق واقعے میں پانچ پولیس الکار زخمی ہوئے جن میں سے چار کانسٹیبل جو ہے وہ آگے اس کی تفصیل دی گیا ہے لیکن مقدمہ درج ہو گیا ہے معاملے کو رفع دفع کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے درہ نہیں ہے کہ کامت کام مقدمہ درج ہوئے اور اس کا کسی نتیجے پر اس کو پہنچایا جائے گا تو یہ ایک باول نگر طرز کا واقعہ بھارت میں ہوئے ہیں جس کی رپورٹ کرنا آپ کے لئے ضروری ہے اب ایک اور معاملہ بڑا عام ہے ایک تو قاضی صاحب کا فل کوٹ کے اندر بیٹھنا تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے کہ قاضی صاحب آپ چونکہ اس کے اندر بینیفیشری ہیں برائے مربانی آپ بینیفیشری ہو سکتے ہیں کل کو اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو تحریک انصاف کی نشستیں بانٹی گئی ہیں بندر بانٹ کی گئی ہے جو کہ آئین کا کھلوار کیا گیا ہے اس وقت جو سب ایک پیج ہے وہ ظہر ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر یہ ہوتا ہے تو آپ اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں دو تیائی اکثریت ہوگی یا تو آپ اعلان کریں کہ بھائی عمر بڑھ بھی جائے تو میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا تو کوئی بات نہیں آپ مقدمہ سنیے تو یہ میرا خیال ہے بڑا قاضی صاحب اس کو قبول نہیں کریں گے باقی ججز بھی نہیں کریں گے لیکن بہرحال تحریک انصاف کا ایک پریشر اس پر ضرور جو ہے وہ بلڈ ہوگا اصولی دور پر ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے لیکن دوسری طرف ایک بڑا معاملہ ہے اور وہ ہے جو قاضی صاحب پر اگرچہ عام لوگوں کو اس معاملے کی سمجھ نہیں ہے اس کی ٹیکنیکل چیزوں کی لیکن جو لوگ دفتر خارجہ کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ اس کو بہت سنجیدہ معاملات سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو میس کنڈکٹ سمجھتے ہیں قاضی فائد حیصہ صاحب کا جو انہوں نے جو ایک جس طرح برطانوی سفارتکار کو جواب دی ہے یہ جواب دینا ان کا منڈیٹ نہیں تھا یہ دفتر خارجہ کا منڈیٹ تھا اگر وہ دفتر خارجہ مناسب سمجھتا کہ پاکستان کے اندر چونکہ انہوں نے تنقید کی کہ جمہوری روایات کی پاسداری نہیں ہوئی لوگوں کو اغوا کیا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلے کا نشان چھنا گیا ایک جماعت کو اس طرح کر کے تو پھر بھی سب کو بدایا کہ تحریک انصاب بھاری ہے لیکن جو سپریم کورا پاکستان نے جواب دیا ہے اور اپنا جو وہاں پہ ایک فیصلہ پہنچایا ہے اس کو بعض حلقوں کے طرف سے اچھا نہیں سمجھا جا رہا اور عام جو لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ قاضی صاحب کا بہت بڑا بلنڈر ہے تو ایک چیف جسٹس کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے وہ سمجھتے ہیں بعض لوگوں کے رائے ہے کہ میس کنڈکٹ کی کاروائی اس بنیاد پر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ہو سکتی ہے مطیع لا جان اور بہت سارے جو لوگ ہیں اس پر انہوں نے بہت کچھ کہا ہے لیکن اب جو ہے یہ اس کو دفتر خارجہ اگر انڈورس کر لے دا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ انہوں نے مشاورت کی ہمیں بتایا تو اس لیے کوئی بات نہیں ہم نے ان کو کہا تو اب یہ دفتر خارجہ نے قاضی صاحب کا اس معاملے کے اندر بوجھ اٹھانے سے انکار کر دی ہے اب یہ جو ایک پریس ریلیز بلکہ جو افتہ بار بریفنگ دی گئی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے ایک تو سفارتکاروں کو دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بیرونی سفارتکار پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصروں میں محتاط رہیں اور سفارتی آداب کو ملوضے خاطر رکھیں یہ اب دفتر خارجہ نے بھی بیان جاری کی ہے اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ پورا آگے جو انہوں نے بیان کیا ہے ایک تو شہباز شریف چار تاریخ سے آٹھ جون تک چین کا پائن روضہ سرکاری دورہ کرنے جارہے ہیں اور آگے شنید یہ ہے کہ اس خطے کے اندر پورے خطے کے اندر چائنہ کی اور امریکہ کی جیسے ہم پہلے پراکسی بنتے رہے ہیں آپ کو علم رشیہ اور امریکہ کے مبین جو افغان جہاد اور وہ اب آگے معاملات بعد لوگوں کا خیال ہے کہ بڑھنے جارہے ہیں اور یہ اب چائنہ اور امریکہ کا ایک آپس کے اندر جو ہے وہ سر جنگ مزید یہ بڑھنے جارہی ہے چونکہ جو بھارت کے معاملات ہیں اس تناظر کے اندر بارا یہ دورہ یہاں سے کیا ملتا ہے پاکستان کو یہ دیکھنے والی چیز ہے بارت سیاسی کارکونوں کو دبانے کشمیری عوام کو درانے دمکانے کی مہم ان کی جدادوں کے ضبطی بند کرے یار اس جملے کے اندر کوئی اس طرح کے جملوں میں آپ کوئی وزن رہ گیا ہے حالانکہ یہ جملے درست ہیں مطالبہ بھی درست ہے لیکن پاکستان کے اندر جو آپ کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ جملے کم از کم آپ کو اب چھوڑ دینے چاہیے چونکہ وزن ان میں ہے کوئی نہیں یہ رٹے رٹائے اور پرانے پچاس سال پرانے ساٹھ سال پرانے جملے یہ آپ دفتر خارجہ کو تبدیل کر دینے چاہیے چونکہ آپ خود یہاں پہ سیاسی آزادی ایک جلسہ آپ کرنے نہیں دے رہے جب کرتے ہیں تو آپ وہ اسرام آباد سے باہر آپ کہتے ہیں جا کے رواد میں کر لیں جمہوری قدروں کو پمال کر کے انسانی حقوق کی پمالیاں کر کے لوگوں کے گھروں پہ حملے کر کے لوگوں کے کاروبار تباہ کر کے آئین قانون کو سرعام پاؤں تلے روند کے حتیٰ کے عوام نے جس پارٹی کو منڈیٹ دیا ہے وہ منڈیٹ چھین کے اور کھاؤ قبائل کو پاکستان پر مسلط کرنے کے بعد آپ زبردستی قبضہ کرنے کے بعد کیا آپ کو یہ جملے زیب دیتے ہیں کم از کم یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے اب یعنی آپ خود یا تو وہ عمل نہ کر رہے تو یہ منافقت اب چھوڑ دینی چاہیے اچھا اب یہاں پہ انہوں نے ایک بات یہاں پہ جو قاضی صاحب سے ریلیونٹ ہے وہ بھی اس کے اندر کی گئی ہے پریس بریفنگ کے دوران پاکستان میں برطانوی آئی کمیشنر جین میرٹ کے کمیٹس پر عدی عمل کا ادار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے برطانوی آئی کمیشنر کو لکھے گئے خط پر دفتر خارجہ سے کوئی رائے کوئی رائے نہیں دے گا دفتر خارجہ کوئی رائے نہیں دی یعنی ہم نے کچھ نہیں کہا کہ آپ یہ بھیجیں تو اس کا مطلب ہے کہ خود قاضی صاحب نے اور سپریم کورٹ کے جو ریسٹار صاحب ہیں انہوں نے یہ خود بھیجا ہے اس کا مطلب یہ واضح ہو رہا ہے اچھا دفتر خارجہ کوئی رائے نہیں دے گا لیکن دفتر خارجہ نے سپریم کورٹ کو کوئی ایڈوائس نہیں دی سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ جو پاکستان کے مقامی معاملات کو حل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان کو سفارتی زبان کے اندر کہ قاضی صاحب نے ڈریکٹ ان کو بھی تانے تانے معایدہ فیل فور اور یہ اس طرح کے چیزیں کر کے وہ دینا اور ان کو پورا جو ہے وہ یہ فیصلہ دے دینا اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اچھا دوسرا جو معاملہ ہے وہ اس وقت سنگین ہے اور وہ ہے انیس سو اکتر کی جنگ غدار کون یا یا خان یا جو ہے وہ مجیب اور امان تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا پوری منگلہ دیشی عوام کو غدار کرا دی جائے اب اس معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا موقف بڑا کمزور ہے جیسے نو مئی کے واقعات میں اسٹیبلشمنٹ کا موقف کمزور ہے اور وہ صرف طاقت میں مبنی موقف ہے اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے یعنی دلیل کے اندر وہ بڑا کمزور ہے جو بات کے اندر جو کچھ جن لوگوں کو پکڑا گیا بیس بیس مقدمات بنائے گئے تو اس وجہ سے وہ موقف بھی کمزور تھا اور وہ عوام کے نظر میں اڑ گیا ہے اب وہ صرف طاقت کے زور پہ اور بیان سخت دینے کی حد تک وہ زندہ ہے اور اگر کوئی بات کرے اس کو اٹھا لینا یہ تو کوئی بات نہیں ہے بات آپ کی دلیل کے اندر جو ہے وہ وزن ہو تو عوام پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن جو اب آپ کا موقف کمزور ہو زمینی حقائق مختلف ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہم ہی کر رہے ہیں سامنے کوئی نہیں کہتا لیکن پیچھے سے اور یہی بجائے کہ بذہر جنگ جیت کر بھی بڑے بڑے جو فورسز ہوتی ہیں وہ ہار جاتی ہیں کیوں جب عوام ساتھ نہ ہو دل کے اندر جو ہے وہ تو طاقت اور ڈنڈے کی زور کے بجائے دلیل کے ساتھ آپ کو عوام کو کنونس کرنا چاہیے اب یہاں پہ 1971 کے باقیات اور پھر مقدمات اب حامد میر دیکھنا پہلے آپ نے دیکھا سمی ابراہیم ہوں صدیق جان ہوں ڈاکٹر محید برزادہ ہوں سابر شاکر ہوں عرش شریف مرہوم تھے یا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ عمران ریاض اور انہوں نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اس طرح کا ایک پورا طبقہ ہے صحافیوں کا ہمارے دوست مرد راز گندل ہیں مختوم شہاب الدین ہیں فیصل تارٹ صاحب ہیں اسی طرح بہت سارے دوست ہیں جو سوشل میڈیا کی پہچان ہیں اچھا اب وہ اگر عمران خان کی حمایت میں کوئی بات ہو چلی جائے اور وہ کسی حقیقت کو آشکار کریں تو یہ نارمل بات ہے لیکن حامد میر جیسا بندہ اگر وہ ایک فطری اتحاد اس کا ہو جائے اور وہ ایک پلڑے سے اس کے جو عقائق ہیں وہ اس کو دوسرے پلڑے میں عمران خان کے پلڑے میں لا کر گرائیں تو یہ سوچنے والی بات ہے یہ بڑی انونی ہے چونکہ یہ طبقہ ملامتیا کی امام کہا جاتا تھا یہ حامد میر صاحب کو اب یہ جو اکتر کہا ہے وہ کہتے ہیں جی بالکل مقدمہ ہونا چاہیے یہ چلنا چاہیے عدالت کے اندر آنا چاہیے سب کو اور اس کے اندر تاکہ پتا چلے کہ غدار کون تھا اور یہ فاطمہ جناہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ معاملات بھی اب کھل رہے ہیں حمود اور امان کمیشن رپورٹ وہ کہتے ہیں تحریک انصاف بھی ڈٹ گئی ہے کہ بھئی پھر آپ حمود اور امان کمیشن رپورٹ شائع کریں نا پوری پوری شائع کریں اور حقائق اگر یہ بات مختلف ہے تو اگر یہ آپ کیس بنائیں گے تو عدالت میں وہ رپورٹ آپ کو لانی پڑے گی چونکہ آپ غلط ثابت کریں گے نا تو غلط ثابت کرنے کے لیے اصل رپورٹ آئے گی اگر اس میں وہ چیزیں نہ ہوئیں تو پھر بھئی غلط ہو گیا ورنہ آپ کسی کو کیسے غداری کا سرٹیف کیٹ دے سکتے ہیں تو اب حمود میر کہتے ہیں ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کی شیخ موجیب اور امان کی وہ کہتے ہیں شیخ موجیب اور امان کی ایک یادگار تقریر جب انہوں نے جیوے بنگلہ جیوے پاکستان کا نعرہ لگایا لیکن جب انہیں گرفتار کر کے فوجی آپریشن شروع کیا گیا تو حالات بگڑ گئے اور اتنے بگڑے کہ ملک دو لخت ہو گیا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں حامد میر اس کے اندر دو باتیں ان کی بڑی اہم ہیں اب دیکھیں نا وہ فطری الائنس ہو گیا اب ان کا عمران خان کی حق کے اندر وہ آگئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج اسرام آباد ہائی کور میں وفاق کے پراسکورٹر جنرل نے یہ احمد فرہاد کیس کی اندر بات کی احمد فرہاد نے دو جون تک عداد کشمیر میں جسمانی ریمان پر ہے اسے اسرام آباد کی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عداد کشمیر ایک غیر ملکی علاقہ ہے یہ سن کر میں سوچنے لگا کہ اس غیر ملکی علاقے میں پاکستان سے رینجرز کیسے داخل ہو گئی تھی جبکہ غیر ملکی علاقے کے وزیر آدم نے صاف کہا کہ انہوں نے رینجرز نہیں بلائی تھی پھر انہوں نے کہا کہ آج جو ہے عمران خان پر اگر غداری کا مقدمہ حکومت چلانا چاہتی ہے تو ضرور چلائے ساتھ یہ بھی پتا کرے کہ سن اکتر میں ہوا کیا تھا شیخ مجیب تو فاطمہ جناہ کا پولنگ جٹ تھا بہت کچھ سامنے آئے گا یعنی یہ بات بھی انہوں نے کر دی کہ عمران خان کے حق کے اندر کھل کے حامد میر اس موقف کے اندر آئے ہیں اور چونکہ اصولی دور پر ان کا پرانا یہ موقف رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہوگی جو کچھ کیا جا رہا ہے اب اس معاملے کے اندر حامد میر نے کہا کہ عمران خان نے 1971 میں مشرق پاکستان میں فوجی آپریشن کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں کی وہ یہ باتیں دوہزار گیارہ میں بھی کر چکے ہیں ان کا دوہزار گیارہ میں بھی یہ کہنا تھا کہ ہمیں ماضی کے غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن نہیں کرنے چاہیے تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ پرانا موقف ہے عمران خان کا تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا یہ جو سنجیدہ صحافی چند ہیں اگر جو پاکستان جو اصل صحافت سمجھتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اگر وہ بھی پلڑے میں عمران خان کے پلڑے میں چلے جائے گے تو آپ کے خاتے میں کیا رہ جائے گا تو یہ جب خاتا کھلے گا تو سب کا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ دور تک بات جائے گی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات